نمشکار دوستو کیسے ہیں آشا کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گا اور اپنا بہدی خیال رکھ رہے ہوں گے آج اس چھوٹے سے ویڈیو میں ہم کلاس ٹین کا لیسن A Letter to God جس کے رائٹر ہیں جیل فیونز کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کریں گے بگننگ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ بشواس میں وہ طاقت ہے جو پتھروں کو ہلا سکتا ہے لیکن ہمیں اس بشواس میں کیا ملانا چاہیے کیا کرنا چاہیے یہ وہ سوال ہے جو یہ کہانی آپ کو بتاتی ہے لینچوی کسان ہے وہ رائٹس ای لیٹر تو گارڈ ایشور کو ایک پتر لکھتا ہے جب اس کی فصل نشٹ ہو جاتی ہے سو پیزار کی دیمان کرتا ہے گارڈ سے کیا لینچو کا پتر ایشور تک پہنچتا ہے کیا ایشور پیسے بھیجتے ہیں آپ کا آنسر کیا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے اور گیس اور انمان لگائیے how the story continues کہانی کس طرح آگے بڑھتی ہے before you begin to read it اس سے پہلے آپ یہ کہانی پڑھیں سمپور گھاٹی میں set on the crest چوٹی پہ رکھا ہوا تھا off a low hill ایک نچلی پہاڑی پر چوٹی پر from this height اس اوچائی سے one could see کوئی دیکھ سکتا تھا the river ندی کو and the field کھیتوں کو of ripe corn پکے مکہ کے dotted with the flower جس میں پھولی پھول تھے that always جو صدی پرامیسٹ بچن دیتے تھے a good harvest ایک اچھی فصل کا the only thing کہ وال ایک چیز the earth اس زمین کو needed آوشکتہ تھی was a down poor ایک بارش کی اور at least شابر کم سے کم ایک بوچھار ہی پڑ جاتی throughout the morning صبح سے لینچوہ who knew his fields جو اپنے کھیتوں کو جانتا تھا intimately بڑے ہی آتورتہ کے ساتھ had done nothing کچھ نہیں کیا تھا else but see the sky towards the north east سوائے اتر پورپ کی اور سے آسمان کو دیکھتے ہوئے now we are really going to get some water women اب سچ میں ہمیں کچھ پانی ملنے والا ہے the women where's three who was preparing سپر جو شام کا بھوجن تیار کر رہی تھی replied من اتر دیتی ہے yes ہاں god willing issue کہ اچھا ہے the other boys were working in the field باقی کے بچے جو بڑے تھے شاید وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے while the smaller bunch جب کہ چھوٹے بالے were playing near the house گھر کے پاس کھیل لہے تھے until the women called to them all تب تک جب تک کہ اس three نے جور سے پکارا come for dinner کھانے کے لیے آجائیے it was during the meal اس کھانے کے دوران ہی جیسا کی لینچو نے بھوشوانی کی کچھ دیر پہلے ہی بڑی بونے آف رین بارش کی بگین ٹو فال گرنے لگی in the north east اتر پور میں huge مانی وشال mountains مانی پروت آف clouds بادلوں کے could فریش تاجہ تھی مانی مدھر تھی the man بھے ویقتی went out باہر گیا for no other reason کسی اور قارن سے نہیں than to have the pleasure اس سکھ کو پانی کے لیے of feeling انبھوتی کو the rain on the body بارش کو his body اپنے شریف پر and when he returned جب وہ خوشی سے چلایا these are not rain drops یہ پانی کی بوندیں نہیں یہ بارش کی بوندیں نہیں falling from the sky جو آسمان سے گر رہی ہیں they are new coins یہ نئے سکھ ہیں خرے پیسے the big drops are 10 cents and the little ones are 5 بڑی 10 cents کی ہیں 10 cents کی $1 100 cents ہوتی اور چھوٹی والی پانچ پانچ cents کی with a satisfied expression بڑے ہی سنتوش کے بھاو سے he regarded the field اس نے کھیتوں کی اور دیکھا of ripe corn پکے ہوئے مکہ کے with its flower پھولوں کے ساتھ ڈرپڈ من ڈھگ گئے تھے انہیں curtain of rain بارش کی چادر سے but suddenly لیکن اچانک a strong wind اک تیج ہوا بگن to بہن لگی and along with اس کے ساتھ rain بارش very large hill stones بڑے بڑے پتھر اولے بگن to fall گرنے لگے دیچ truly یہ واسطہ میں did resemble پرتیت ہو رہے تھے نیو سلور کوئن چاندی کی سکھوں کی طرح دوہ دائی تھے یہ the boys بچے exposing themselves to the rain بارش میں باہر نکل پڑے ran out بھاگے to collect the frozen pearls ان جمع ہوئے موتیوں کو اکھٹا کرنے کے لئے اکی it's really getting bad now اب یہ بہت برا ہو رہا ہے exclaimed the man اس بیکتی نے کہا i hope میں آشا کرتا ہوں it passes quickly یہ جلدی سے گزر جائے گا it did not pass quickly لیکن ایسا ہوتا نہیں دوستو برا سمیں جلدی نہیں جاتا for an hour آدھا گھنٹے تک the hail rained on the house وہ اولے گرتے رہے اس گھر پر the garden اس بگیچے پر the hill side اس پہاڑی کے چھتر میں the corn field اس کے مکہ کے کھیتوں میں on the whole valley اس پوری گھاٹی میں the field was white کھیت سفید لگ رہتے as if covered with salt جیسے کہ کسی نے نمک سے ڈھگ دیا ہو وہ کہتے نا جخموں پہ نمک چھڑ نا not a leaf remained on the trees پیانو پر ایک بھی پتہ remained شیس نہ رہا the corn was totally destroyed مکہ پوری طرح سے نشت ہو جکا تھا the flowers were gone from the plants پودھوں سے پھول جاتے رہے لینچو سول was filled with sadness لینچو کی آتما دکھ سے بھر گئی when the storm had passed جبھی توفان گجرا he stood in میڈل آف دکھ بیچ میں کھڑا ہو گیا and said to اپنے بچوں سے بولا a plague of locust would اس سے اچھا تو کم سے کم پلیگ ہوتا مہاماری ہوتی have left more than this اس سے زیادہ تو بچا ہوتا the hail has left nothing ان اولو نے کچھ بھی باقی نہ رکھا ہے this night was a sorrowful one وہ رات بڑی غم زدہ تھی درد ناک تھی all our work for nothing ہمارا سارا کام محنت سب بیکار گئی there's no one کوئی بھی نہیں ہے who can help us جو ہماری مدد کر سکتا ہے we will all go hungry this year اس برس ہم سب کو بھوک آئی رہنا پڑے گا but in the hearts of all ان سب کے ہردیوں میں دلوں میں who lived جو رہ رہے تھے in that solitary house اس اکیلے گھر میں in the middle of the valley کھاٹی کے بیچ و بیچ میں there was a single hope ایک آشہ بدمان تھی help from god اس ور سے جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو اوپر والے کا راستہ ہمیشہ رہتا ہے دوستو don't be so upset بہت اداس مت ہو even though this seems ایسا لگتا ہے like a total loss سب کچھ ختم ہو گیا ہے remember یاد رکھو no one dies of hunger کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا that's what they say جیسا کہ لوگوں نے کہا ہے no one dies of hunger کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا all through the night اس ساری رات لینچو thought لینچو نے سوچا only of his one hope اپنی اس ایک آشا کے بارے میں the help of god ایشور سے مدد whose eyes چاہے وہ کسی کی انتر آتما کی ڈیپ مانے گہرائی میں ہو لینچو واز an ox of a man لینچو ایک بیل کی طرح محنت کرنے والا آدمی تا میٹا فر ہے working like an animal in the fields کھیتوں میں جانبر کی طرح کام کرتا تھا یہاں simli کا یوز کیا گیا ہے ہوئی poverty he began to write a letter اس نے لکھنا شروع کر آئے پتر which he himself جو اس نے خود would carry to town شہر تک قصبے تک لے گیا and place in the mail اور mail میں ڈال دیا اس نے جا کر box میں it was nothing less than a letter to God ایک کچھ نہیں تھا بجائے صرف ایک خط جو اس نے اپنے ایشور کے نام لکھا تھا ٹھیک ہے God he wrote اس نے لکھا ایشور if you don't help me اگر آپ میری مدد نہیں کرتے ہو my family میرے پریوار کو and I will go hungry this year I need a hundred pieces مجھے سو پی سو وہاں کی مدرہ ہے چاہیے in order to sow my field again کس کام کے لیے ان کھیتوں کو دوبارہ سو بونے کے لیے and to live اور جینے کے لیے until the crop comes جب تک اگلی 6 مہینے کے لیے because the hail storm کیونکہ اولو نے چھوڑا ہے کیونکہ آگے تو ایشور کو سب پتا ہی ہے اس نے لکھا he wrote to ورلڈ ابھی بھی دکھی تھا چنتیت تھا went to town town گیا at the post office post office پہنچا he placed a stamp on the letter پتر پر پر مہر لگائی and dropped it into the mailbox اور اس لال ڈببے میں ڈال دیا جو شاید اب لوگو نے outdated دیکھا نہیں ہوگا one of the employees ان بوس اپنے بوس کے پاس گیا ہیٹ کے پاس گیا laughing heartily بڑے جور جور سے ہاتھتے ہوئے اور انہیں دکھایا the letter to god کی صاحب یہ چٹھی دیکھی اس پتے پر مجھے کیسے جا ملے گا never in his career as a postman ایک postman کے طور پر اپنے پورے سیوہ کال میں had he known that address اس نے کبھی ایسا address نہیں دیکھا تھا the postmaster اور جو postmaster تھا ایک موٹا تھا اور ایک بڑا ہی friendly اور ہنسور ساتھی تھا also broke out laughing جور جور سے ہنسنے لگا لیکن لگ بھگ immediately ترن ترن سیریس وہ گمبیر ہو گیا and tapping the letter on his desk اس خط کو اپنی desk پر پٹکتے ہوئے commented بولا what faith کتنا بشواس ہے I wish کاش I had the faith of that man who wrote this letter کاش اس آدمی کی طرح مجھ میں بشواس ہوتا اس نے یہ خط لکھا ہے starting up a correspondence with God سیدھا اس نے بھگوان کو چٹھی لکھ ماری پتر بہار شروع کر دیا so in order not to shake the writer's faith in God اس لیے کی اس لیکھک کا پتر لیکھک کا بھگوان میں بشواس شیخ مان ہلے نہ ڈگے نہ ٹوٹے نہ the postmaster came up with an idea postmaster کے دماغ میں آیا answer the letter کی چلو اس letter کا ڈتر more than goodwill ink and paper ضرورت تھی شب کام ناؤں کی شب اچھاؤں کی کاغج کی اور انک کی but he stuck to his resolution لیکن وہ اس کے نشجے پر ٹکا رہا he asked for money from his employees اس نے اپنے ساتھیوں سے پیسے کے لئے کہا کیونکہ خط کا جواب کیول جواب نہیں دے سکتے تھے پیسے دینے تھے he himself gave part of his salary and several friends were obliged to give something for an act of charity act man kare charity man dahn ke liye oblige man kuch na kuch mad car na چاہیئے ہم سب کو جس سے اس رکتی کا بشو عزیسور میں ٹوٹے na it was impossible for him to gather together the hundred pieces لیکن اس کے لئے بھی سو پی سو کی رقم اکھٹا کرنا اسمبق تھا so he was able to send the farmer only a little more than half اس لئے وہ آدھے سے کچھ زیادہ بھیجنے کے ہی یوگ ہو پایا اس کسان کو he put the money in an envelope اس نے ایک لفافی میں signature تھا god کے نام سے clear the following sunday لینچو came a bit earlier لینچو تھوڑا پہلے ہی آ گیا than usual سامان نتا سے to ask if there was a letter for him یہ پوچھنے کے لئے کیا اس کا کوئی پتر تو نہیں ہے it was the postman himself who handed the letter postman نے خود اس کے ہاتھ میں postmaster جبکہ postmaster experiencing the contentment of a man اس وقتی کا سنتوش دیکھ رہا تھا who was performed جس نے کیا تھا a good deed ایک مہن کام کس نے postmaster looked on from his office اس نے سب کو office سے دیکھا لینچو showed not the slightest surprise لینچو نے شو مانے درش آیا نہیں چرا سا بھی slightest آشتر on seeing the money پیسے گن کر سچ واج his confidence اس کا اتنا بشواز تھا آتم بشواز تھا but he became angry لیکن وہ گصہ ہوا when he counted the money جب اس نے پیسہ گنا god could not have made a mistake bhaagوان گلتی نہیں کر سکتے نہ تو اس کے ریکویس پر پیسہ window ترانت لینچ کھڑکی پہ گیا to ask for paper a pink kagaj ink لیا on the public writing pad جہاں لوگ بیٹھ کے لکھتے وہاں پہنچا he started to write اس نے لکھنا شروع کرا with much wrinkling of his bro's کی ماتھ پر سلبٹیں پڑھ رہی تھی bro's کے اوپر بھاؤں کے اس کے ویچار شاید گسے میں لکھ رہا تھا when he finished جب اس نے لکھنا ختم کیا he went to the window وہ کھڑکی پر گیا to buy a stamp stamp خریدی which he licked اسے بھگویا ink میں and then affixed اور اسے چسپا کر دیا the envelope اس لفاپے پر with a blow of his fist اپنی مٹھی کے پرہار سے the moment the letter fell into the mailbox جس چھن وہ پتر mailboxes ڈبے میں گرا the postmaster went to open it postmaster نے ترنت اسے جا کے کھولا it said اس میں لکھا تھا god isher of the money that i asked for جس پیسے لئے میں نے آپ سے پراثنہ کی تھی only 70 پیز آس reached me مجھ تک 70 پیز آس پہنچے ہیں send me the rest کرپیا شیس کا بھوکتان کریں since i need it very much کیونکہ مجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے but don't send it to me لیکن مجھے بھیجیے مطب یہ پیسہ throw the mail بے ایمان ہیں آپ کا لینج دوستو آپ کو یہ اچھا لگا تو شیئر کریں like subscribe my channel english bye bye